بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں پہن کے ٹرائی کرتی ہوں کیسا لگتا ہے اور یہ تھوڑا سا سلکی سٹاف ہے نیکس سیزن میں پہننے کے لئے کلر تھوڑے سے چینج نظر آرہے ہیں لائٹ کی وجہ سے کیونکہ یہ میں ڈے لائٹ میں بنا رہی ہوں تو اس میں کلر تھوڑے سے ڈارک سے نظر آرہی ہے یہ ڈیو سا کلر ہے اور اس کے اوپر مجنڈا اور پنگ کلر اور یہ بوٹل گرین کلر اس کی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کا پرنٹ مجھے اچھا لگا اور کلر بھی تھوڑے اٹریکٹیو سے تھے تو میں نے کہا چلیں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کیسا لگتا ہے اس کی بازووں پہ بھی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے یہ انہوں نے اس طرح لپس لگا کے اور بٹل لگائے ہوئی ہیں ساتھ لیس لگی ہوئی ہے کف سٹائل میں اس کی جوانا سلیوز ہیں اور تھوڑا لوس سٹائل ہے اس کا اور مجھے سب سے زیادہ اس کا گلہ اچھا لگا اور یہ اتنا آسان سا ہے نا کہ یہ نیچے کپڑے کے لپس لگے ہوئے ہیں اوپر یہ شیٹل لیس ہے اور پائپنگ ہے تو اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے کے تو اپنے ٹیلر کو دے کے اس کو سٹیچ کروا سکتے ہیں اور یہ بٹنز یہ عام شاپ سے مل جاتے ہیں یہ تین تین کر کے تو یہ انہوں نے بٹن کی طرح لگائی میں ہے یہ موٹی سے یا نگ سے اس ٹائپ کے کرسٹل کے ہے اچھا اس کی پرائز مجھے اب ایکچول یاد نہیں ہے یہ ڈسکونٹ پہ ہی لیا تھا تو ویسے اس کی پرائز سکس توزنڈ کے قریب ہے اور اب مجھے یاد نہیں کہ یہ تھرٹی فائف میں تھا ڈسکونٹ پہ یا کتنے میں ڈسکونٹ پہ تھا تھوڑا سا تھا آئی ٹھنگ کے فورٹی ٹو سمتھنگ اتنے کا کچھ بنا تھا مجھے یہ یاد نہیں ہے اچھا اس کا جو ڈامن ہے وہ فرنٹ والا تھوڑا شورٹ ہے اور جو بیک والا ہے نا وہ تھوڑا لونگ ہے اور اس کے جو یہ کٹ بنائے ہوئے ہیں چاک جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی نا انہوں نے سائٹ سے نہیں بنائے ہوئے تھوڑے سے عجیب سے سٹائل کے بنے ہوئے ہیں آئی ڈونڈ نو چلیں خیر اچھا یہ دوسرا لون کا تھا یہ بھی اسی سال کا تھا ان کا اور اس پہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے لائٹ گری سا کلر ہے اور گری اور ییلو سی اوپر امرائڈی ہوئی ہوئی ہے نیچے ایک بٹن کی طرح میرل سا لگایا ہوئے سلور میں اور یہ بھی یہاں بھی ساری امرائڈی ہوئی ہے اس کے دامن پہ بھی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے اور اس کے سلیپس پہ بھی نا یہ چھوٹی سی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے باقی انہوں نے یہی پرنٹڈ والا سٹف آگے لگایا ہوئے اور اس کے بعد ذو تھوڑے سے نا بیل بوٹن ٹائپ کے ہیں ویسے یہ سیمپل بلکل سپریڈ شرڈ ہے اور اس کا بھی کلر اچھا تھا میں موسٹلی اسی کلر کے پہنتی ہوں لائٹ لائٹ سے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک لے لیتی ہوں اور اس کا جو بیک ہے وہ پورا پرنٹڈ ہے اس طرح اچھا انہوں نے اس کے سائٹس پہ نا یہ پائپنگ لگائی ہوئی ہے اس طرح میں نے دیکھا ہے سفائر پہ نا موسٹلی جو ان کے کرتے تھے نا ان کی یہ والی جو سائٹس ہے نا اس کے اوپر انہوں نے پائپنگ لگائی ہوئی ہے جو ہماری بازو سے لے کے چاک کی لاس تک آ رہی ہے نا سائٹس والی جو سلائی ہے اس کی وجہ انہوں نے پائپنگ لگائی ہوئی تھی یہ میں نے بہت سارے کرتوں پہ ان کے دیکھا اچھی لگ رہی تھی اچھا یہ تیسرے نمبر پہ میں نے کرتا لیا ہے یہ کلر مجھے بڑا اچھا لگا بلیک کلر تھا اوپر مسترڈ اور یہ بوٹل گرین سے کلر کی نا برائٹ سا گرین ہی ہے اس کلر کا اس کا پرنٹ تھا اور یہ بٹن اس کے گرین کلر کے اس کی بھی بازو جو ہے وہ تھوڑی امبریلا یا بیل بوٹم ٹائپ وہ اس کی سلیوز ہیں اور اوپر یہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے انہوں نے یہ گرین کلر کا پیس جو ہے شیلٹ کے ساتھ کا وہ لگایا ہوا ہے اور آگے یہ چھوٹی چھوٹی فریل والی لیس ہی لگی ہوئی ہے یہ کرتے سٹائل میں بنا ہوا ہے تھوڑا سا لوز ہے اور جو اس کا دامن ہے جو اس کا دامن ہے اس پہ بھی انہوں نے یہ ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے یہ والی لیس لگی ہوئی ہے اور لاسٹ پہ انہوں نے سموسا لیس لگائی ہے لیکن اچھا یہ سموسی لیس یا سموسا لیس جس کو ہم کہتے ہیں یہ پلاسٹک یا لائلون ٹائپ نہیں ہے یہ شوٹل کی بنی ہوئی ہے اچھی کوائلٹی کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ بھی شاید 35% ڈسکونڈ اس کے بیک کے اوپر بھی یہ پرنٹ بنا ہوا ہے اچھا ڈارک کلر کے کرتوں کا یا سوٹوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے نیچے ہمیں سلپ نہیں پہننے پڑتی اپنے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے جو میرے ٹوینز بیبی ہیں ان کے لیے میں لے کے آئی ہوں دونوں کے سیم ایک جیسے یہ ٹروزر ہیں یہ ای ٹھنگ نائن ہنڈرڈ یا ون تھوزنڈ کے تھے ایچ ٹروزر لیکن یہ کہ اس کا مٹیریل اچھا ہے یہ جیسے اب نیکس موسم آ رہا ہے ونٹر والا اس میں یہ کام آئیں گے اچھا یہ شرٹس بھی میں نے سفائر کی سیل سے لین تھی اور یہ ففٹی پرسنڈ ڈسکونٹ میں تھی ای ٹھنگ ان کی پرائز جو ہے نا وہ فائف انڈرڈ کے قریب تھی یہ پول سلیوز والی ہیں یہ بھی نیکس جو میڈ سیزن آ رہے ہیں اس کے لیے نا اچھی ہیں اچھا یہ ٹروزر یا شرٹس جو ہے نا وہ میں ہمیشہ کسی نا کسی برینڈ کا ہی لیتی ہوں بچوں کے لیے چینون کا لے لیا اور فیٹر کا لے لیا انجن کا لے لیا اس سے یہ ہے کہ سیل میں پرائزز بھی نارمل ہو جاتی ہیں اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے ویسے لوکل مارکٹ میں لیں تو سیم اسی پرائز کی شرٹس یا ٹروزر ملتے ہیں لیکن ادھر جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ان کی سلائیاں وغیرہ نکل جاتی ہیں یا کلر فینٹ ہو جاتے ہیں برینڈ کا یہ ہے کہ کم ہی کوئی ایسا چانس ہوتا ہے کہ وہ خراب ہو تو ادھر وائز جو ہے نا وہ صحیح نکلتے ہیں یہ بھی سیکنڈ شر اس کا کلر بھی اچھا ہے بلیو اور آف فائٹ سا یہ ایک میں نے لیا اور اس کی پرائز بھی تقریبا فائیف ہنڈڈ کے قریب ہے چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے اللہ حافظ